اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کونسا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کونسا دوست چھوٹ کر جائے گا دنیا دھوکے باس نقصان دینے والی اور جلد فنا ہو جانے والی ہے اس لئے خدا نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لئے پسند فرمایا اور نہ تو عذاب دینے کے لئے جو شخص مرد کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر خوش ہو جاتا ہے زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھ چیزوں کی شکایت کبھی بھی نہ کرنا اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر اپنے ماں باپ یا استاد کی غیر کے سامنے اپنے دوست کی رقصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی احسان بند زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے ماں باپ کی اطاعت اور ان کے ساتھ احسان عمل سالمے سب سے افضل کہے جانے کے لائق ہے بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو کہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہ ہونا ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے دو عامال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولہ نہیں جا سکتا فعاف کرنا اور انصاف کرنا اگر کوئی تم سے جلتا ہے بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت عزت اور چاہت ہو تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مسیبت میں دوست اور غربت میں بیوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بولا یا علی میں بہت کوشش کرتا ہوں نماز فجر ادا کروں مگر اٹھ نہیں پاتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نین کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارا دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاووں میں بیڑی بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور دنیا کا سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے جب تمہارے مخالف حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو موسیقی موسیقی